بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سوالے ڈیفائن کرتے ہیں کہ الیکٹرو نیگٹیوٹی کیا ہوتی ہے الیکٹرو نیگٹیوٹی تیڈنسی آف این ایٹم ٹو اٹریکٹ دے شیئرڈ پیرڈ آف ایلیکٹران کسی بھی ایٹم کی الیکٹران کو الیکٹران پیر کو اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت کو الیکٹرو نیگٹیوٹی کہتے ہیں تیڈنسی آف این ایٹم ٹو اٹریکٹ شیئرڈ پیر آف الیکٹران کسی بھی ایٹم کا الیکٹران کو اٹریکٹ کرنے کی ایبیلٹی کو الیکٹرو نیگٹیوٹی کہتے ہیں جس صلاحیت سے کوئی بھی ایٹم الیکٹران پیر کو ایکسپٹ کرتا ہے دیئر سٹوڈنس ہمیں کسی ایٹم کی الیکٹرو نیگٹیوٹی یعنی اس کی الیکٹران اٹریکٹ کرنے کی ایبیلٹی تب ہی پتا چلے گی جب وہ کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ کیا ہوگا بانڈڈ ہوگا تب ہی پتا چلے گا کہ کون سا ایٹم زیادہ الیکٹرو نیگٹیوٹی ہے کس ایٹم کے پاس الیکٹران اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے اس لئے الیکٹرو نیگٹیوٹی ایک ریشو ہوتی ہے اور الیکٹرو نیگٹیوٹی کی کوئی یونٹس نہیں ہوتی نو یونٹس الیکٹرو نیگٹیوٹی ہے وہ نو یونٹس جیسے ہم لوگ پڑتے تھے کہ آئونائزیشن انرجی میں کلو جاول پر مول میں مئیر کی جاتی ہے یا جاول پر مول میں کیلری پر مول میں کلو کیلری پر مول میں مئیر کی جاتی ہے ایسے ہی الیکٹرون ایک ڈیوٹی کی کوئی یونٹس نہیں ہوتی کیونکہ یہ ریشو ہوتی ہے اور یہ ایٹم کی صلاحیت ہوتی ہے الیکٹرون کو اٹریکٹ کرنے کی الیکٹرون ایک ڈیوٹی کے اوپر کون کون سے فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو فیکٹر ہے that is known as nuclear charge جب کبھی بھی جس ایٹم کا اٹامنگ نمبر دی اے سٹوڈنٹ زیادہ ہوگا اس کے پاس پروٹان کی تعداد زیادہ ہوگی اور پروٹان کی تعداد زیادہ ہوگی تو ایٹم کے نکلئس کے اندر جو پاسڈر و چارج ہے وہ زیادہ ہوگا جب پاسڈر و چارج زیادہ ہوگا تو فورس آف اٹریکشن زیادہ ہوگی جب فورس آف اٹریکشن الیکٹرون کے لیے زیادہ ہوگی تو الیکٹرون ایک ڈیوٹی زیادہ ہوگی its mean کہ nuclear charge nuclear charge mean nucleus کی اوپر جو charge ہوتا ہے nucleus کی اوپر charge پروٹان کی وجہ سے ہوتا ہے جتنا زیادہ nuclear charge بڑے گا یعنی پروٹان کی تعداد بڑھے گی، الیکٹرو نیگٹیوٹی بھی انکریز ہوگی. الیکٹرو نیگٹیوٹی انکریز ہوگی. نیبلو چارج انکریز ہونے سے الیکٹرو نیگٹیوٹی انکریز ہوا کرتی ہے. اب یہ سٹوڈنٹس اٹامک سائز کی بات کرتے ہیں. جتنا ایٹم کا سائز گریٹر ہوگا، اتنا ہی الیکٹرو نیگٹیوٹی کام ہوگی. اور جتنا ایٹم کا سائز کام ہوگا، اتنا الیکٹرو نیگٹیوٹی زیادہ ہوگی مین کے الیکٹرو نیگٹیوٹی کا اٹامیک سائز کے ساتھ انورس ریلیشن ہے جو ایٹم بڑے سائز کا ہوگا اس کی نیوکلیر فورس آف اٹریکشن جو الیکٹرانز کو اٹریکٹ کرنے پر لگیں گی وہ کم ہوگی جبکہ اگر ایٹم کا سائز کم ہوگا تو اس وقت جو ہے الیکٹرانز کو اٹریکٹ کرنے کی جو صلاحیت ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ نیوکلیر فورس آف اٹریکشن ہو جائے گی شیلڈنگ ایفیکٹ شیلڈنگ ایفیکٹ میل نمبر آف شیل انکریز ہونا نمبر آف شیل جب انکریز ہو جاتے ہیں تو ایٹم کا سائز انکریز ہو جاتا ہے جب ایٹم کا سائز انکریز ہو جاتا ہے تو الیکٹرون اگٹیوٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہونے سے الیکٹرون اگٹیوٹی ڈیکریز ہوا کرے گی کیونکہ شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہونے سے نیوکلیس اور ویلنس شیل کے درمیان میں فورس آف اٹریکشن ڈیکریز ہوتی ہے اور جو فورس آف اٹریکشن ڈیکریز ہوتی ہے تو الیکٹرونیگٹیوٹی انکریز ہو جائے گی ڈیکریز ہو جائے گی الیکٹرونیگٹیوٹی بھی ڈیکریز ہو جائے گی تو شیلڈنگ ایفیکٹ جتنا زیادہ ہوگا مین کے فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ جتنی کم ہوگی اتنا ہی الیکٹرونیگٹیوٹی جو ہے وہ بھی کم ہوگی mean کی shielding effect کے ساتھ اس کا direct relation آتا ہے electron equity کے ساتھ اس کا direct relation آتا ہے کیونکہ shielding effect mean ہوتا ہے decrease in decrease in force of attraction of nucleus unvalent electron due to the addition of number of shells between valence shell and nucleus پھر اس کے بعد electronic configuration کی اگر ہم لوگ بات کریں تو electronic configuration میں ان element کی electro negativity زیادہ ہوتی ہے جن کے پاس جن کے پاس جو آخری shell ہے وہ complete ہونے کے قریب قریب ہے ٹھیک ہے تو جو partially filled atomic orbital والے element ہوتے ہیں ان کی electron negativity کم ہوا کرتی ہے اور جبکہ وہ element جو اپنا arcted اور duplicate complete کرنے کے قریب قریب ہوتے ہیں ان کا size بہت کم ہوتا ہے تو جن کا size بہت زیادہ کم ہو جن کا size بہت زیادہ کم ہو اور جو اپنا arcted complete کرنے کے قریب قریب ہوں arcted complete کرنے کے قریب قریب ہوں تو ان کی electron negativity جو ہے وہ زیادہ ہوا کرے گی جیسے periodic table میں اگر ہم بات کریں تو fluorine سب سے زیادہ electron negative ہے اس کے بعد oxygen اس کے بعد nitrogen ہے کیوں کہ fluorine کے ویلنشل میں کتنے electron ہوتے ہیں seven اب seven electron ہے تو اسے آٹھ پورے کرنے کے لئے ایک چاہیے تو یہ stability gain کرنے کے قریب قریب ہے اپنا arcted complete کرنے کے قریب قریب ہے اس لئے کیا ہوگا اس کی electron negativity ہائی ہوگی اسی طرح oxygen کے ویلنشل میں six electron ہوتے ہیں تو آٹھ پورے کرنے کے لئے اسے دو چاہیے اسی طرح nitrogen کے ویلنشل میں پانچ ہوتے ہیں تو اسے آٹھ پورے کرنے کے لئے تین چاہیے اس لئے ان کی electron negativity کیا ہوگی زیادہ ہوگی یہ سٹوینٹس electron negativity کا periodic table میں کیا trend ہے اگر ہم periodic table میں left to right جاتے ہیں تو atom کا size ہوتا ہے وہ decrease ہوتا ہے جتنا atom کا size decrease ہوگا left to right جاتے ہوئے force of attraction increase ہو جاتی ہے نوکلیس کی proton کی رداد increase ہونے سے left to right periodic table میں atomic number increase ہوتا ہے atomic number increase ہونے سے protons کی تعداد increase ہوتی ہے force of attraction increase ہوتی ہے جس کی ویسے atom کا size کم ہوتا ہے atom کا size کم ہونے سے electron کو attract کرنے کی ability زیادہ ہوتی ہے left to right جاتے ہوئے periodic table میں electron negativity increase ہوا کرے گی جب کے groups میں بات کریں تو top to bottom جو size ہے وہ number of shell increase ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ electron negativity کیا ہوتی ہے decrease ہوتی ہے کیوں electron negativity decrease ہوتی ہے کیوں size کیا ہوتی ہے increase ہوتی ہے size increase ہوتی ہے electron negativity کیا ہوتی ہے decrease ہو جاتی ہے تو dear students یہ تھا electron negativity کا topic اگر electron negativity کے topic میں آپ کوئی question ہو تو آپ لوگ comment box میں لکھ سکتے ہیں conceptually یہی factors ہیں جو electron negativity کے اوپر depend کرتے ہیں next lecture میں types of burning کے اوپر بات کریں گے last